اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹک ٹاک اور فٹ فارٹ ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیر خیدیت ساؤں گے دوستو آج بات بات کرتے ہیں ویکسین کے بارے میں جسے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پریندوں میں چار چیزوں سے ہمارے پاس عمومن بیماریاں پہلتی ہے بیکٹیریا، وائرس، پروٹوزوہ اور فنگس سے پہلتی ہے جس میں سپورز ہوتے ہیں اب ہم آج بات کریں گے وائرس وائرل ڈیسیز کی جو انڈی ہے تو اس میں یعنی رانی کے بارے میں اس کو ہمیں کس طرح پریندوں کو ویکسین کرنا ہے اس کی پروٹوکول کی بات ہم کریں گے اور اس کی ٹائپ کی بات کریں گے اچھا بات یہ ہے کہ پریندوں میں ہم ویکسین کیوں کرتے ہیں اور کس لیے ہم کرتے ہیں اور آپ کو ہمیں کپ کرنی چاہیے اور پریندوں میں وائرس کیسے آتا ہے وائرس کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہے وائرس آ سکتا ہے مطلب اس کی کیریئر ہم خود بن سکتے ہیں مطلب ہم ایک لافت سے دوسرے لافت میں یا کسی دوش کے پریندوں سے دیکھ کے ہم جب آتے ہیں کسی میلے میں یا مطلب ہمارے کپوں سے ہمارے پریندوں سے دینا ہمارے لافت میں یا فلاک میں آ سکتا ہے تو یہ مطلب اس کو روکنا تقریبا ہمارے لیے نہ ممکن ہے اب جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اسی طرح ہمارے پاس وائرس کی توڑ ہی ہمارے پاس وائرس کی بنی ہوئی ویکسین ہے اس لئے پریندوں میں ویکسین بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے جو حملہ آور وائرس ہیں وہ ہمارے قیمتی پریندوں کا کم از کم نقصان کر سکیں اور پریندوں کو وائرس کے لیے سے محفوظ ہمیں بنائیں ہر وائرس کا اپنا ایک انکوبیشن پیرڈ ہوتا ہے اور وہ پورا کرتی ہے خود وائرس ہمارے لافت یا فلاک میں ایک ایک امزور پریندے پر حملہ آور کر کے اس کی ختم کر کے مطلب ایک تصیب مند پریندے رہ جاتے ہیں اپنا ایک ہوتا ہے لائے ویکسین دوسرا ہوتا ہے کلڈ ویکسین یا آئیل بیس ویکسین اور تیسرا ہوتا ہے بیکٹر ویکسین بیٹر ویکسین کے بارے میں مجھے اتنی انفرمیشن نہیں ہے لیکن اب ہم کرتے ہیں لائے ویکسین اور کلڈ ویکسین لائے ویکسین کیا ہوتا ہے اس کا جو بیٹرن ہے جو روٹ ہے وہ ہم جو اینا اورلی ہم دے سکتے ہیں یہ جو طریقے کار ہے آپ آئیل ڈروپنگ سے کر سکتے ہیں نیزل ناک سے بھی ہم دے سکتے ہیں اور یہ پریندے کی جسم میں داخل ہو کر پریندے میں مدافعیت بڑھا دیتا ہے اور ہمارا ڈی ہوتا ہے یا دوسرے وائلین افیکشن جب ہمارے پریندے بہتے ہیں اور کی خلاف کوئی مدافعیت پریندے کی بڑھا دیتا ہے اب جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو ہم نے وائرس کیا ہوا ہے لائے وائرس ہم نے پریندوں کو کیا ہوا ہے تو ہم نے اورلی یا مطلب ہے نوزل ڈی سارج آئے اس کا پروٹیکشن لیول کیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بڑھ کے فیزیکل فیٹنیس کے اوپر کہ آپ کا پریندہ کتنا مدلہ بے سہت مند ہے کتنا یومین جو ایمین سسٹم یا اس کا مدافعیت کتنی ہے زیادہ ہے یا کمی بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت کم ہے یا زیادہ ہے اچھا وارٹر کوالٹی کے پریندوں کو جو ہم پانی پلا رہے ہیں اس کی وارٹر وارٹر کوالٹی کیا ہے یا جس میں ہم ایک سین بنا رہے ہیں اس کی وارٹر کوالٹی کیا ہے اس کا پی ایچ لیول کیا ہے اس میں ٹوٹل ڈیزارڈ سالوڈ یا ٹی ڈی ایس کیا ہے یعنی اب ساتھ الفاظ میں ہم کہتے ہیں پریندوں کو ہمیں بنانے کے لیے وہ پانی استعمال کرنا چاہیے جو کہ ہم خود جو ہے نہ پیتے ہیں یا آپ زیادہ احتیاط کے طور پر مندل وارٹر میں بھی بنا سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے ایٹموسفیر کے آپ کے پریندے کا محور کیسا ہے اس میں سن لائٹ آتی ہے ویڈیلیشن کا صحیح بندوبس ہے جو اس کے صفائی سترہی کا کیا حال ہے اگر یہ مطلب ہے کہ آپ نے یہ چیزیں مطلب ہے کہ آپ کو لوفٹ بھی صاف اپنے ساتھ سترہی کا بھی خیال رکھیا ہے اس میں مطلب انٹی وائرل سکری بھی آپ کرتے ہیں تو اور اس کے جو اینا آپ نے اس کے ڈائیٹ کا بھی خیال رکھا ہے تو اس کی ویڈیلیشن یہ دوپ میں ہے تو آپ کے جو اینا پروٹیکشن لیبل ویکسین کا ہمارا بڑھ جاتا ہے دوسرا تیسے در پتہ ہے وائرل لوڈ چوتھے نمبر پہ ہمارا آتا ہے وائرل لوڈ کہ اب جو ہمارے پریندے پہ حملہ آور جو وائرس ہے وہ کس شیدت کا ہے زیادہ شیدت کا ہے درمیانی شیدت کا ہے یا کم شیدت کا ہے تو اس کو اس سے بھی ہمارے پروٹیکشن لیبل بڑس کا جو اینا اس سے معلوم ہوتا ہے حلاقات اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ جو اینا اس کی شیدت سخت ہے اس وائرس کی اور ہمارا ہم نے جو لگائی ہے وہ جو اینا اس سے کم مدافعت والا ہے اس مقابلے کا ہے تو پھر بھی ہمارے جو اینا اس کا پروٹیکشن لیبل کم ہو سکتا ہے اگر ہمارا ویکسین لیبل اس حملہ وائرس سے طاقتور ہے تو وہ اس کو ختم کر سکتا ہے اچھا اب جو اینا ہمیں اس کو پروٹیکول کا ہمیں ملدہ بے کے خیال رکھنا ہوگا کہ ملدہ بے کے جو اینا اب ویکسین کی جو سپیسیفک ٹمپریچر ہے وہ دو سے آٹھ ہے اور ہمارے پاس چار سے پانچ کے درمیان میں ہونا چاہیے دوسری آپ کو آپ نے آپ کے پاس جو بڑز آپ نے کٹیگرائز کرنے ہوتے ہیں ہیل دی ونز لیس ہیل دی ونز ملدہ بے کے زیادہ زیادہ بندر سہت مند کم سہت مند اور آپ کا جو برڈز ہے وہ ویکسین کی قابل ہے یہ نہیں ہے میں آپ نے مینڈل وارٹر میں کرنا ہے اس ویکسین میں آپ نے گولڈ وارٹر میں اس کو کرنا ہے اور آپ نے جو ویکسین ایک پر کر لیا تو آپ لوگوں نے ویکسین کے جو استعمال ہے جو آپ اورلی اس کو دے رہے ہیں وہ آپ نے ساٹھ سے نوی منٹ کے اندر آپ کر سکتے ہیں ویکسین سے پہلے آپ کو فلشن بھی کرنے چاہیے کسی اچھی وٹن ڈیسورٹ سے آپ فلشر میں ہوا سکتے ہیں خود مردہ بے فلشن کر سکتے ہیں چینی اور دودھ سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ جانا ویکسین سٹیبلائزر بھی یعنی کلورین کی ٹکی بھی استعمال کر سکتے ہیں نیلی ٹکی سے بہتے ہیں اس سے بھی اس پانی کا پی ایکس لیول کوٹل ڈیزال سالویٹ بہت سے اور اس کی ویکسین کی جو اینا پروٹیکشن لیول جو اینا وہ بڑھ جاتی ہے آپ اس کو ملک ملک میں بھی کر سکتے ہیں ملک ملک سے کریم ہٹا کے اس میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے چوبیس گھنٹے پہلے یا مدلے ایک دو دن پہلے یا بعد میں آپ نے کوئی جو اینا اینٹی وائرل سپری نہیں کرنی اس سے کیا ہو جائے گا کہ ہمارے جو اینا جو پروٹیکشن لیول آپ ہمارے ویکسین کا ہے وہ کمزور پڑ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایمیون بوسٹر آپ نے لائزو ایکسٹر اور ویٹا میک سوپر بھی ساتھ دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس سے اس کی ویکسین کی پروٹیکشن لیول بڑھ جائے گی اور پریندوں میں جو اینا اس سے ملندے کی طاقت بھی بڑھ جائے گی اچھا جب ہم ویکسین کر لیتے ہیں تو ویکسین کرنے کے بعد عمومان جو اینا وہ کیا ہوتا ہے پریندوں کو بخار ہوتا ہے آپ نے کوئی انٹی پیلیٹک میڈیسن آپ نے یوز کرنی ہے جو بخار ملی کوئی میڈیسن کر سکتے ہیں ملندہ ویکسینشن کے بعد بروفین استعمال کر سکتے ہیں ایرینیٹ استعمال کر سکتے ہیں پیراسٹی مول جو نا آپ استعمال کر سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ ایکٹیو وائرس ہمارے جو جو ہمارے پاس جو نا لائیو ویکسین ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں آپ آپ کو میں بتاتا ہوں دوستو جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے پاس جو ہے نا یہ آپ فرس آپ یہ دیکھیں انڈی لسوٹا جو ہے یہ جو ہے نا آپ جو ہے یہ یہ بہت پرانے سے چالی سے پہنٹالیس سال سے لوگ اس کنونشن میڈیسن ہے یہ استعمال کر رہے ہیں اچھا اس سے توڑا سا اس جو سائیڈ ایفیکٹ ہے اگر آپ کے لاثٹ میں کمزور برڈ ہیں ان کو مطلب انفیکشن ہو جکا ہے تو وہ اس کی استعمال سے مر سکتے ہیں توڑا سا پھر اس کو توڑا سا سیف بنایا گیا ہے اس سے انڈی کلون سے انڈی کلون کیا ہوگا کہ توڑا اس سے سیفیسٹ ہے کہ مطلب یہ کہ اس سے مطلب کہ کچھ آپ کے جو نا وائرل انفیکشن مر سکتے ہیں جو سیل ہلدی ہوں گے وہ بچ سکتے ہیں لیکن اس سے وہ تقریباً اس کا نقصان ہو سکتا ہے لیکن سب سے جو نا اینڈی کی سب سے جو سیفیسٹ جو نا وہ ہے وہ ہے ایوی نیو اینڈی ایوی نیو کے نام سے یہ فرانس کی کمنی کا بنا ہوا ہے اور جو ہے اور جو نا فرانس کی کمنی ہے میریل اس کا بنا ہوا ہے اور ساتھ آپ کو یہ اینڈی آئی بی یہ بھی نا آئی بی بھی یہ جو نا یہ بھی یہ بھی مطلب آپ کر سکتے ہیں بڑز میں صحیح دوستو آپ دیکھیں کہ اینڈی آئی بی یو نا انفیکشیس برونکائٹس یہ آئی بی جو نا انفیکشیس برونکائٹس وائرس یہ جو نا آپ یہ بھی ساتھ کر سکتے ہیں اس کا طریقے کار پھر جب ہم یوز کریں گے تو ہم نے کس طرح اس کو کرنا ہے کہ ہم یہ والا میڈیسن کریں یہ والا کری ہے اس کو جو نا ہم کس طرح کریں تو اس کو طریقے کار جب میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے اور میں نے تھوڑا سا ملٹی وائٹمین کی بار میں بات کی جو ہے آپ یہ دیکھیں نا ملٹی وائٹمین آپ دیکھیں لائزو ایکسٹرا سہی ہے ویٹا میک سوپر آپ یہ ساتھ یہ استعمال کر سکتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کے پریندوں میں فرٹلیٹی ایشو آتا ہے ملنہ رہے کہ ایک کم ہو سکتے ہیں مادی انڈوں سے بن ہو سکتی ہے مامل کی جو نا فرٹلیٹی ریشو اگر وہ بندہ بے کہ کم ہو سکتی ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کا اس کی استعمال سے آپ کا یہ نہیں یہ وائٹمین ای بیس ملٹی وائٹمین ہے تو انشاءاللہ یہ ایشو آپ کے پاس نہیں آگے نہیں آئے گا اچھا دوستو اب آتے ہیں کیلڈ کیلڈ ویکسین یا آئل بیس ویکسین کی اوپر یہ ہمارے پاس مومن ہوتا ایک�면ین ڈ ای بی یا گلم digit بلس ہونے انڈی ڈ ای نائن ہ نائن بیسکلی پہل ہے تو اس کا جو روم ہے جو سے پہٹرن ہیں وہ ہم صعب کوڈینیس یا جلد میں یا سکن میں ہم اس کو لگا سکتے ہیں ٹی آپ ڈو solving قمنٹ کی جاتی ہے ڈیциوب.3 possibilitycher me覺 کیادaszew сдabeth یعنی جو آپ کا بڑا پریدہ ہے مدلہ ان کو دیکھا میں پورا ہے اگر آپ کا چوزہ ہے تو 0.1 ایمیل پر چوزہ آپ لگا سکتے ہیں دوستو اب اور اس کی جو اینا ایکٹیو جو پریندے جو اینا لگا لیتے ہیں لگا لیتے ہیں تو یہ جو اینا پریندے میں جب انٹر ہو جاتا ہے تو یہ جو اٹھا جو اینا بیس سے پچیس دن بات بیس سے پچیس دن بات پریندے میں ریکٹیویٹ ہو کے اس کا کوئی متعافیت بڑھا دیتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس کون سے جو انہیں کھلڈ وکسین ہے ایک گیلا مون کی ہے ڈی پلس آئی بی صحیح ہے یہ اپر ٹریکیاں میں ہمارے پاس جو ہے نا اپر ٹریکیاں یہاں بھی سانس والی جو نالی ہوتی اس کی اوپری پورشن میں ہمارے پاس انفیکشن آتا ہے تو اس میں بھی ساتھ کام کرتی آپ اگر آپ یہ میری کمنٹ کروں گا کھلڈ وکسین میں ڈی پلس آئی بی آپ اس کو دیکھ لیں اور یہ جو ہے نا آپ گیلا مون کو دیکھیں رانی کےت اور ایچ نائن میں ایچ نائن بیسیکلی فلو ہے یہ صحیح ہے اور اس میں بھی کام کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا یہ اب اگر آپ لوگ نے تصویر اس کی لینی ہے تو ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا ملٹی وائٹمین بھی استعمال کدھدے پانچ دین پہلے اور پانچ دین بعد میں وہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو نا جب وہ پریندی کو بخار ہو جائے گیا بھکسین کے بعد تو آپ لوگوں نے کوئی بھی مطلب ہے کہ بھکسین استعمال کر سکتے ہیں دوستو جیسے میں نے آج بات کی کتنے ٹائپ کی وکسین ہے اور دوسری بات اس کے پروٹوکولز کے اوپر میں نے بات کی تو دوستو انشاءاللہ کل جو یہ کلڈ وکسین اور ایک جو انا جو لائی وکسین ہے جس کی استعمال ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی نیکس ویڈیو میں اور انشاءاللہ جو میں پریکٹیکلی کر کے بتاؤں گا تو وہ بھی آپ کو دیکھاؤں گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے انفرمیشن ملے ہوگی اور آپ لوگوں نے میرے چینل سسکرائب کرنا ہے اور اپنے میرے جو ہیتنی بھی برڈ لور دوست ہیں اور ان کے ساتھ لنکھ بھی شیئر کرنا ہے لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہے تینکیو و السلام